بارشان دے موسمہ وچ کی تیار جدائیے ہائے ربہ ہائے ربہ بڑی اکھیے جدائیے صرف سے بچنے کے لئے ہم نے آج اسپریے لے کے آئے ہیں وہ زہد بھائی لگائے گا تو ابھی لگائیں گے ہم تو چلتے ہیں زہد بھائی کے طرف مسلسل بارشوں کے بعد اب جو ہے کھروں میں کہیں کہیں پانی دکھ رہا ہے باقی جو ہے پانی سوک گیا ہے اب تین چار دن بارش نہیں ہوگا تو اس سے جو ہے ان کو بہت ساعدہ ہو جائے گا اب انہوں نے پھول دینا بھی شروع کر دیئے اور تھرفس بھی بہت پھائل گیا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کتنا تھرفس ہے یہ سفرس ہوئے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں جو اڑ رہے ہیں یہ تھرفس ہیں تو یہ جو ہے بہت نقصان دے ہو ہائے فصل کے لئے کیونکہ یہ پھر اس طریقے سے ان کی پتوں کو خراب کر دیتا ہے یہ دیکھیں آپ کس طریقے سے ان کی پتوں کو خراب کر دیتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے شہزادے یہاں پہ اسپری کا سمان لے کے لگے ہوئے ہیں کہاں تک پہنچا کام دائد بھائی کبر دک کبر دک کیا کیا کھائیں جاہل چول دھر دھر یہ ابھی کیا کر رہے ہو ابھی اس کا سیڈنگ کر رہا ہے کیونکہ اس کا سیڈنگ خراب ہو گیا تھا اور خراب کرنے والا بھی یہی ہے تو اس نے سیڈنگ خراب کر دیا تو وہ سیڈنگ منا رہا ہے اور اس سے یہ دیکھیں یہ ہم اس پر لے آئے ہیں اس کا نام سولویگو ہے اور یہ سویزر لینڈ کمپنی کا ہے اور یہ ہمارے پاکستان میں شہرہ فینسل میں اس کو بنایا جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ تھیرپس کے بچاؤ کے لئے ہوتا ہے اور یہ بھی اردو سیکھ رہا ہے بلوگن والا اور یہ گیڑا دا یہ گیڑا دا ہے اس کے سیڈنگ کیسے خراب ہو گیا آپ یہ دیکھیں شہدادہ اٹھائے گا شہدادہ کو اٹھوانے کے لئے دفر بھائی نے بڑی محنت کی اور شہدادہ نے اٹھا لیا ابھی لگنے والا چکہ شکے کے لئے بھاگ رہا ہے بھاگتے ہوئے جا رہا ہے بولنگ کرواتے ہوئے زاہد بھائی اور زاہد بھائی ابھی گھسے ہیں زمین میں زمین میں ابھی فیلنگ شروع ہو جائے گی اور یہ رہا میس شین سٹارڈ ہو گیا اور یہ گیا بانڈری لین کے پہاڑ سو یہ دیکھیں یہ ابھی تھرف سے بچاؤ کے لئے سپریے کر رہا ہے پورا پتے جو ہے پیچھے پانی پانی ہو رہے ہیں پہلے دواوں میں بہت بڑا زہر ہوتا تھا اور اس میں شمیل بھی بہت گندی ہوتی تھی اب جیسے کہ میں یہاں ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس میں کوئی بھی سمال نہیں ہے کوئی بھی بدبو نہیں ہے یہ زہر ہے یا ایسے ہی یا انہوں نے ابھی سینس میں بہت ترکی کر لی ہے کہ بدبو ختم کر دی ہے اور جیسے جیسے زیادہ بھائی پھر کرتے جا رہے ہیں جو تھرف سے نا یہ سفیل سفیل جالے ٹائپ کے یہ اڑتے جا رہے ہیں اڑتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں دم ہے دیکھیں نا میں دیکھ رہا ہوں اڑتے جا رہا ہوں یا پھر دائد بھائی کے چلنے کے وجہ سے یا اس کے سمال تو ہے نہیں پھر اس پتہ نہیں کیسے چیز کے وجہ سے پانی لگ رہا ہے پانی لگ رہا ہے تو اس کے وجہ سے یہ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں بہت بڑے جالے جالے نہیں ہیں بلکہ تھرف سے ہیں یہ زہد بھائی سپری کا کام کر رہے ہیں میرے ڈوٹی کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں جاتا ہوں ڈوٹی پر اس کے بعد جو ہے ملتے ہیں اگر زہد بھائی نے موبل دیا تو بلوگ بھی کریں گے آگے اس کے آگے بلوگ بھی کریں گے اور دوسری بات کہ یہ جو ہے اب اس سٹائل میں جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ زہد بھائی نے مجھے پتہ ہے اس طریقے سے پورا فیس بگرہ بھی دیکھتا ہے کیونکہ میں نے کیمرہ جو ہے اس سے آگے کی طرف کر کے پکڑا ہوا ہے تو وہ بھی میں دکھاؤں گا کسی اور موبیل سے ریکارڈ کر کے یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے اگر لوگ بھی آ رہے ہوتے تو وہ بھی نہیں دیکھتے اگر نیچے ہوتا ہے کیونکہ فرف آپ کا فیس دیکھے گا اور فیس کے بعد آپ کا اوپر آسمان دیکھے گا اور کچھ بھی نہیں اگر ہم ایسے کرتے ہیں تو ہمارے بیگراؤنڈ میں جو بھی پیچھے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے دیکھتے ہیں پھر وہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں خاص طور پر تو اس لئے یہ زہد بھائی نے ایک اچھا طریقہ میں پتایا کہ اس طریقے سے کر کے آپ ویڈیو بنا اور آپ کا بیگراؤنڈ چھپ جائے گا تو وہاں دائد بھائی وہاں